یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے رالی یا مولا جی ایسی شاید شفیقہ آج پھر اسکول سے دیری ہو گیا تم کو تم نہیں صدرے گا اب باٹا باٹا اسکول جائے گا او کھانا گرابا جلدی جلدی آج چلاؤ موسیقی پاکستان پاکستان گكی بابر باکستان دانش ادنان شفیق 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 آج ہے ساری کلاس کے باہر کیوں کھڑے ہوئے اندھر آو کیا ہوئے تمہیں ٹانگ میں؟ لنگلا کیوں رہے ہو وہ میں بھاگتے ہوئے آرہا تھا کہ دوہ سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں مگر اب کیا ہوئے بھائی؟ روک ہو رہے ہو آپ سزمیں کھڑا کر دیں گے ویسے کھتنے میں اتنا دلد ہو رہے ہیں نہیں کھڑا کروں بیٹھو آگے شایان شایان میں پتہ نہیں پرانے جوتوں سے تجھے اتنا پیٹھوں گی نا کہ جوتا تو جوتا تو اپنا ہاں پھول جائے گا میں روز اسکول دیر سے پہنچتا ہوں ماں اور ماسٹر جی مجھے روز ڈادتے ہیں اگر میرے پاس نیا جوتا ہو تو میں ہر روز اسکول بک پر پہنچوں گا ہزار بار تیرے باپ سے کھائے کہ کام پہ تجھے ساتھ لے جائے کریں لیکن نا پتہ نہیں اس نے تجھے پڑھا کے کون سا ثاب بنانا ہے میں نہیں جانے والا کام وام پر مجھے پڑھنے کا شوق ہے میں بہت سارا پڑھوں گا ہاں لینے دے آج اپنے باپ کو ہاتھ ہو گئی ہے کام کر کر کے میری ہڈیاں جواب دے گئی ہے تو کوئی کام کرے تو میرا بوجھ ہلکا ہو ہمممہ جب میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں گا نا پھر میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا پھر میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا پھر تو مہرام سے گھر پہ بیٹھنا اور عیش کھانا ہاں جیسے اس وقت تک تو میں زندہ راؤں گی نا پھر تو مجھے چھوڑ کر میں جانا میں تجھے کئی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میرا بچھے کئی چھوڑ کریں کیا وہ شفیق یہاں کیوں بیٹھا ہے ہم دار آنا بچھے لنگڑی بارہ کھیل رہے ہیں یہ تو کھیل رہے ہیں میری لنگڑی زندگی کا تو پالے ہی نکل گیا ہے اور تُو تُو میرا مزاک ڈا رہے ہیں پھرا مزاک کیوں لاؤں گا اور تُو اتنا ہمائیوس نہیں ہوا کر دیان لگا کے پڑھائی کیا کر اور تیرے اببہ تیرے کو نئے جھوٹے کیوں نہیں لے کر دے اببہ کا کام آج کل مند ہے ہمارا گزارہ بہت مشکل سے ہو رہے ہیں ہممہ سے کہا تُو کہنے لگی کہ اببہ کیسا سبزی کے ٹھیلے پہ بٹھا دوں گی تو تُو خون چھوڑنے والا ہے اگر یہ ہی لاز رہے تو شاید بابر برکنا تو موسیقی 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 کتنی مشکل ہے زندگی اگر اس کو اپنے اوپر تاری کر لیا جائے بے فکری سے گزار دی جائے تو پلک چھپکتے میں گزر جاتی ہے شفیق سبز پوچھے کیسے وہ اس پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اپنے گھر سے اسکول تک پہنچتا ہوگا ایک ایک قدم من من بھر کا ہوتا ہوگا کبھی قدم کسی پتھر پر پڑ جاتا ہوگا تو پیر کے ساتھ ساتھ روح تک زخمیں ہو جاتی ہوگی مجھے کچھ کرنا ہوگا لیکن کیسے؟ اور کیا؟ ایسے جودہ ذرا دینا اس کی عزتِ نفس کو مجرور نہیں کر دے گا کہیں ایسے چیزوں کے آسان حصول پر اس کو مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے اس کو زندگی میں مشکلات اور حالات سے مقابلے کا جذبہ ایسے ہی تازہ رکھنے کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ ضرورت کو پورا بھی کر سکے اور اس کو یہ لگے کہ یہ سب اس نے سخت محنت سے حاصل کیا ہے کیا کروں؟ کیا کروں؟ یہ صحیح رہے گا اور اس طرح سے اسے کسی احسان کا احساس بھی نہیں ہوگا یہ لو جلدی سے کھانا کھانو امہ تم بھی تو کھاؤنا امہ 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 تم کیوں نہیں کھا رہی تمہن لگتا ہے کہ اگر تم کھاؤ گی تو میں بھوک رہ جاوں امہ میں نے کہا نہ کہ میں نے کھانا مناتے مناتے کھا لیا تھا اچھا تو پھر یہ کہہ ہم اٹھے وریب کیوں ہیں اما جبکہ اببہ کا سبزی کا ٹھیلہ بھی ہے تب بھی ریچندہ اگر سبزی نہ پکے تو خراب ہو جاتی ہے اسے پھیکنا پڑتا میسے اما میں نے دیکھا ہے لوگ سبزی والوں ٹھیلوں وال سے اتنا بہوتا ہو کرتے ایسے لگتے وہ لوگ ایک اٹھ روپیا منافع کما کر اپنو میل ہی بنا لے گئے اببہ روز میلوں میل چل کر سبزی بیچتے ہیں اس پر بھی لوگوں سے اتنے نہیں ہوتا یہ تو مسکم جائز پیسیو دے دے دو گھو ٹھنڈا پانی پھلانا تو بہت دور کی بات ہے اما لوگوں کو ہم پر رین کیوں نہیں آتا غریبوں کے لیے لوگوں کے دل میں احساس کیسے پہنچے گا اما مجھے بتاؤ میں کوشش کر کے احساس لوگوں کے دلوں تک پہنچاؤں گا بیٹا تم نہ اچھی طرح سے پڑھو پڑھ لکھ کر کسی قابل بڑھو پھر تم لوگوں کو بتانا کہ غریب سے محبت کرنا صلح رحمی کرنا یتین سے شفکت سے پیش آنا یہ تو ہماری دینی تعلیمات میں شامل ہے نا ہاں ما میں ضروری احساس لوگوں کے دلوں تک پچاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کیا غریب انسان سب اس کے احلات کی وجہ سے ہوتا ہے اور انہیں انسان وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہاں میرا بچہ اللہ سب اچھا کرے گا سب اچھا ہوتا ہے چلو جلدی سے کھانا کھو موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ میری بھو سر آپ لوگوں کو پتا ہے نا سالان امتحان کتنے قریب آ چکے ہیں میری سر کچھ تیاری وغیرہ بھی ہے یا بس چھوڑ مچا رہے ہو بیٹھ کے سر میری تو فل تیاری ہے آپ چاہیں تو بکی کسی بھی جگہ سے کوئی بھی سوال بھوک سکتے ہیں نہ بھائی تم تو ہمیشہ ہی نمبر لے جاتے ہو اس بار جو آپ کی کلاس میں اول نمبر پہ آئے گا اس کے لیے ایک خاص انام میں نے سر سے بات کی ہے آپ کی کلاس میں اس بار جو پرسٹ آئے گا اسے ایک نئے جوتوں کی چوڑی انام میں ملے گی بلکل ملے گی بلکل ملے گی بلس کے لیے فرسٹ آنا ضروری ہے اور فرسٹ آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ ڈل لگا کے جس ساری شرارتیں اور کھیل کوئی چھوڑ کے امتحان کی تیاری میں لگ جائیں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نئے جوتوں بھی چھوڑی بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے؟ اب شور کوئی نہیں مچائے گا آپ نے کتابیں نکالیں پڑے آپ کے ٹچر آنے والے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ انسان کو ازماتا ہے اور جب انسان اس کے ازمیش رہے پوڑے ہوتے آٹا ہے تو اس کو انام و کرام سے نوازتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے رب پر یقین لکھنا چاہئے وہ انسان کو اسماتا ہے اور جب انسان اس کی اور جب انسان اس کی اسمائش پر پورا ہوتا راتے تو انسان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے یا اللہ مجھے تجھ پر پورا بھروس ہے میں تیری اسے اسمائش پر پورا ہوتا رنے کی کوشش کروں گا خوب مہنت کروں گا اور دل لگا کر پڑھوں گا یا اللہ مجھے سمتیان میں کامیاب کر دے میں بہت مہنت کر رہا ہوں اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ امتیان میں ہی آسل کروں سو جا شفیق تیرے اپنا نے دیکھ لیا نا کہ تُو نے ابھی تک لائف جلا رکھی ہے تو وہ تجھے چھوڑے گا نہیں اممہ میں سو جاؤں گا کل پرچہ ہے بس مذنون یاد کر کے سو جاؤں گا تم سو جاؤ موسیقا 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 موسیقی موسیقی چنے بھئی جلدی کریں گے شفیق شفیق بیٹا بیٹا تو ہر وقت بس پڑھائی میں ہی لگا رہتا ہے کوئی ہوش ہٹکے نہیں نہ ٹھیک سے کھاتا ہے نہ کھیل کھوت کرتا ہے کھیل کھوت کر میں وقت جائے نہیں کرنا چاہتا موسیقی اممہ مجھے پڑھ لکھ کر بڑا انسان مننا ہے غریبوں کام دل تو پڑھائی کے ساتھ یہ سارے کام بھی ہو سکتے ہیں نا نہ سادہ پڑھے گا نا تو پڑھ پڑھ کے تیرا بھیجا خوشک ہو جائے گا خوشک نہیں ہوتا اممہ خوشک ہوتا ہے خوشک خوشک اور نہیں ہوتا میرا بھیجا خوشک مجھے ہر حال میں اس بار اوال آنا ہے ٹھیک ہے بیٹا موسیقی 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 تمہیں اپنے رب پہ یقین ہے جی تم نے محنت کی تھی تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں تمہاری محنت کا احنام نہیں دے گا مجھ سے غلطی ہو گئی ماستر جی میں اپنے حلح سوچ کی معافی مانتا ہوں شاواز موسیقی اے با جی کچھ دے جا کر راست سے کچھ کھایا نہیں ہے اللہ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے کیا کہا تُو نے کل راست سے کچھ کھایا نہیں ہے اچھے چل یہ لے کھا لی اللہ تیری دلی مرادیں بھرلا ہے تیرے بچے جیے تیرے سواب سلامت رہے پہلے چھپ کر کے کھا لے پھر دعائیں دے لینا تُو نے مجھ بھوکیوں کھانا کھلایا ہے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے بس تُو نے میرے لے دعا کر کہ میرا بیٹا شفیق نا امتحان میں اول نمبر پر آئے انشاءاللہ بھاجی دیکھنا تمہارا شفیق کلاس میں تُو کیا پوری سکول میں اکبر آئے گا انشاءاللہ چلو بچوں اب سب دل تھام کے بیٹھو کیونکہ میں نتائج کا اعلان کر رہا ہوں ہاں بھئی بیس مرتبہ ویسے سب بچوں نے بہت محنت کی ہے اور سب نے بہت اچھے نمبر لی اس کے لئے میں کل لوگوں کو شاباش کرتا لیکن اس دفعہ بہت اگلت پھیر بھی ہوئی ہے بڑے اپسیٹس ہوئے ہیں اب اسی مثال کو دیکھ لیجئے کہ تیسرے نمبر پر جو بچہ آیا ہے اس کا نام ہے زاکر ہے نا رنگی کی بات زاکر پچھلی بار ساتھے نمبر پر آیا تھا لیکن اس ستبہ اس نے امپروف کیا وہ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے ہے نا اولٹ پھر ہاں دوسرے نمبر پر آنے والے بچے کا نام ہے جاویر اور اب باری ہے اس بچے کے نام کی جو اول نمبر پر آیا ہے ہلا بھائی ہلو بھائی ہاں 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 ٹھیک ہے نا ماشتر جی بھی بتا دیں نا ایو بھائی تُم لوگا بریک گدر جائے گا کچھ خواپی لو جا کے کچھ کر لو ماشتر جی بریک ہم لگ باد میں کر لیگا ہاں بھی بتا دیں اچھا ٹھیک ہے بھائی سب کو منظور ہے منظور ہے چلیں جائے بھی بتا جاتے ہیں اب یہاں پہ ہوئی ہے گھڑ بڑ آپ لوگوں نے کیے گھڑ بڑ کیا اندر وقت تھی اول نمبر پہ دو بچے ایک ہی جیسے نمبر لے کے پہنچ گئے جن میں سے پہلے بچے کا نام ہے بابا اور دوسرا بچہ جو اول نمبر پہ آیا ہے اس کا نام ہے چپنوڑ شاہباش لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انام ایک ہے اور اس کے حق دار دو جس کا میں نے ایک حل نکالا ہے کہ ہم کیوں نہ قرآن دازی کل میں آپ سب بچوں میں ایک پرچی تقسیم کروں گا آپ سب اس پرچی پہ پہلے اپنا نام لکھیں اور پھر بابا اور شفیق میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ انام ملے اس کا نام لکھیں ٹھیک ہے شاہباش جاوید کھڑو سب کو ایک ایک پرچی دو سب لوگ اپنے اپنے قلم باہر نکال لیں شفیق یا باور میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ انام ملے اور اب میں ان پرچیوں کو ملا دوں گا اور پھر اس کے بعد دن میں سے ایک پرچی اٹھاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی انام کھلا ہے انام نکلا ہے شفیق کا اور اب میں جاہتا ہوں کہ بابا ارمان اپنے ہاتھ سے یہ نام شفیق خود ہے اللہ جی اللہ اللہ ملا باہو تیرے کھیل نرالے کیسی تیری شان ہے کہ جس بچے کو جوتوں کی جوڑی کی سب سے زیادہ ضربت تھی اسی کا نام نکلوا دیا واہ ملا باہو یہ کیا ہر پرچی پر شفیق کا نام ہے اور بابا نے بھی شفیق نہیں پھایا تو کیا جاپید نے سب بچوں سے کہا کہ شفیق کا نام لکھیں بچوں کو ایک دوسرے کا اتنا احساس ہے تو ایک دوسرے کے حالات سے اتنا واقف ہیں ایک دوسرے کے تک درب میں اتنے شریک ہیں اتنا سمجھتے ہیں واہ میرے بولا واہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اتنے بڑے بڑے دل سخاوت کی ایسی مثال تو جھوننے سے بھی نہ ملے الگ 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 موسیقی یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں اور جکا ہوں اب اس در پہ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گناہ ہاں بھڑک گیا تھا